گنے کا سمرتن مولیے نہ بڑھائے جانے سے ناراج کسان مودینگر نے آج دلی میرٹ روڈ کو پور روپ سے جام کر دیا وہیں آپ کو بتاتے چلے گی کسانوں کی مانگ ہے کہ بقایا گنے کا بھوکتان کا پیمٹ کیا جائے اور نہ ہی گنے کا سمرتن مولیے بڑھائے گیا لگتار گنے کا سمرتن مولیے مانگ کر رہے کسانوں نے جس کی وجہ سے آج بھارتی کسان یونین کے طرف سے یہ جام لگایا گیا کسانوں کے چار مودینگر ہیں یہ تو ہمارا پچھلے دو سال سے بھگتان جب سے مخمنتری آئے ہیں پچھلے سال کا ہمارا دو سو ساڑک ساڑک اڈسٹھ کروڑ روپیہ مولدن ہے اور چودہ کروڑ روپیہ جو جلہ دیکاری کا ہی کل کا بیان ہے چودہ کروڑ روپیہ ہمارا آج تک کی تاریخ کا بیاج ہے کل جلہ دیکاری کا بیان تھا اور ستر کروڑ روپیہ کا گھنہ ہمارا اس سال جا چکا ہے تب ہی تو پچھلے سال کا ہی دو سو بہتر کروڑ روپیہ گھنے کا ہمارا روکا ہوا ہے تو کسان جائے تو جائے کہاں ایک ہماری پاتھی ہے آج تک کوئی بھی گھنہ چھلنے کے سمیے پہ پتھی پھوکنے کے ٹائم پہ اگر میں کھیت میں پتھی پھوکتا ہوں وہ تین میٹر سے زیادہ ہے اس کا دھوہ جاتا نہیں ہے تب ہی ختم ہو جاتا ہے آج تک چالیس سال مجھے لگاتار کھیتی کرتے ہوئے ہو لیا کھیلے کھیت میں جا کے کام کرتے ہوئے پندرہ سال اپنے ماں باپوں کے ساتھ کھیتی کی ہے پچھپن سال اڑھ سٹھ سال کی عمر میں کھیتی کر رہا ہوں تہرہ سال کی عمر سے آج تک کوئی بیماری کسی طرح کا کوئی دکت نہیں ہوئی آج سرکار کوئی دکت کی سانوزہ ہو رہی ہے اتنی فیکٹیاں چل رہی ہیں اتنا پردوسن گاڑیوں سے پھیل رہا ہے جب ہم ٹریکٹر میں گہوں نکالتے ہیں بیٹے آپ ایک دن ایک گھنٹے کے لیے کبھی دس منٹ کے لیے آ جاؤ اس میں جب ہم وہ پولی لگاتے ہیں اتنی گرد اور اتنی دھول نکلتی ہے اس ٹریکٹر کے نیچے بیٹھ کے ہم گہوں بڑھتے ہیں کٹوں میں بھوسہ آگے نکل جاتا ہے ایک کسان دنیا کا موڈی جی اور یوگی جی یہ بتا دے کوئی کسان اس پردوسن سے مرا ہو کوئی کسان نہیں مر رہا جب ہم جتائی کرتے ہیں اتنی دھول اڑتی ہے اگر اسے یہ دلی والے برداشت نہیں کر سکتے ایک کسان مرا نہیں ہے دھول سے تو اب کسانوں کی وجہ سے کیسے پردوسن پھیل گیا یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے ہمارا دنیا کا ریٹ 325 روپے دو سال پہلے تھا پچھلے سال بھی 325 ہے اس سال بھی 325 ہے ایک روپے ہمارا بڑھایا نہیں گیا ہے اور 15% بیاج ہمارا ٹیکنگ آدیش کے حساب سے ہے 15-16 کا بیاج 16-17 کا بیاج 17-18 کا عددہ بیاج دیا ہے برابر 3 سال سے ہمارا بیاج مل رہا ہے موڈی شگر مل کا اس سال کا بیاج ابھی جلہ پرساسن نے اور مکمانتری جی نے ہمارا تینی کیا ہے ہمارا بھگتان اگر لیٹ ہو رہا ہے تو باقاعدہ ایمانداری سے جو ہے ہمارا بیاج تیہ ہوتا ہے لیکن اب کی بار جلہ آدھیکاری مہودین مہیسوری جی نے بیٹھتے کی ساتھی ہمارا درنچ ہوا تھا کازے باد جل کلکٹیٹ میں ایک مہینہ ہم رہے تھے سب سے پہلے بیاج تیہ کیا 15% اور وہ ہمیں دلوائیا اب کی بار جو جلہ آدھیکاری ہیں ہمارے بلکل گمبھیر نہیں ہیں کسانوں کے مسئلے پہ ہمارا ایک روپے بیاج ابھی تک تینی کرایا اس لیے آج راستی آموان پہ ہم لوگ یہاں آکے بیٹھیں واجب دام ملے ہماری پتی کی ویوستہ کرائی جائے لوگوں کو جیل بھیج جا جا رہا ہے ہجار ہجار روپے کے پیچھے کسانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں بجلی کے بل پہ جب ہمارا تین سال کا پیسہ روکا ہوا تم بل کہاں سے دے دیں بڑے بڑے پونچی پتیوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں انہیں یہ ٹیل والے بھی یہ ساری کمپنی والے کہہ رہے ہیں ہم بند کر دیں گے ہمیں پیسہ دو کئی تھی ہجار پروڑ دیا جا رہا کسانوں کو ایک روپے انودان نہیں دیا جا رہا سہیکڑوں کی تعداد میں بجار اور بچڑے ہمارے ہیں گھوم رہے ہیں بیس تیس گھائیں ہماری گاؤں سالہ میں میرے گاؤں میں گاؤں سالہ ہپڑ روڑ پہ دس پندرے گھائیں مر چکی ہیں ان کی ہڈیاں تک کتے کھا گے جلا پرساسن کوئی کار روائی نہیں کر پا رہا ہے بلکل بھی ہم لوگ پریشان ہیں ہمارے مکانوں کے سامنے گاؤں مر رہی ہیں بچڑے مر رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں اور جلا پرساسن دم بھر رہا پردیش سرکار دم بھر رہی ہے ہم گاؤں کی رکشہ کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں مجبوری میں کسانوں کو آنا پڑا ہے جینے اور مرنے کے حساب سے ہم ہی آئے ہیں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں ایسا لوٹ کا واپس جانا ہے آدمتیا کرنے سے تو بہتر ہے پرساسن کے ہاتھ سے ہی ہاں مریں گے تو انہیں سب کو معاو جمی دے گا اور ان کا ستیا ناس ہو لے گا جو ہمارے پرسا چیار کر رہے ہیں آکے کا پروگرام جو پرسا آدیس ہوگا مجھے لگنا راشتی ادھیکس مانیا نریش ٹھیکہ جی ہمارا کوئی نہ کوئی بڑا اعلان کریں گے جو آدیس ہوگا اب کی بار ہم کرنے مرنے کے لیے تیار ہو کر آئیں گے دھنے بات پورے پردیس میں پسووں نے کسان لوگ کی فصل برباد کر رہے ہیں ایک ایک بلان کی جو ہے جو ہمارا گھاؤں کھڑا ہے وہ جڑ سے ملا دیا پہلے اولوں نے مار دیا اب جو انہوں نے مار دیا سرکار کے جو پرساسن ہے یہ موڈنگر میں گو سالہ ہے اس کی حالت جا کے دیکھ لو تیس روپے میں بھلا کوئی پسو جو ہے بلتا ہوگا اللہ ایسی کمرو میں بیٹھ کے اپنے خرچے تو بڑھائیں گے اور جو واسطیق واسطیق تا ہے اسے لے کریں گے کون تیس روپے میں جو ہے کون آدمی اپنے پسو کو چرا لے گا دن پر آپ کا جو بکایا ہے کتنا بکایا ہے ہمارا جو ہے موڈی شکر ملتا ہے کاجباد کا تین سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ کروڑ روپے پاکی ہے پچھلے سال کا ہے اس سال کا جو ہے یہ الگ ہے تین سو ساٹھ کروڑ روپے پچھلے ورسوں کا پاکی ہے اور اس سال کا تو ابھی جو ہے ملتا ہے ریٹی تہنی ہویا ہے ملتا ہے ملتا ہے چوٹلی یہ ہے کہ کسان ویروزی سرکار ہے اس میں جو ہے کسان ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں ادھیکاری سننے کے لئے آ رہے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں ہو رہا ہم گازے بات میں چار ساڑھے چار سال ہوگے ہوگے درنے بیٹھے ہیں سوپرم کورٹ نے آدھیس کر دیا ہائی کورٹ نے آدھیس کر دیا لیکن ایڈی ایم پرشاست ہیں ایڈی ایم ایل اے ملتا ہے پرشاست نہیں کوٹ ہے وہ سرکار کے خلاب جاتی نہیں سوپرم کورٹ کا آدھیس نہیں مان رہے ہائی کورٹ کا آدھیس نہیں مان رہے اور ہم ساڑھے چار سال سے بیٹھ رہے ہیں درنے میں ہمارا ماہ حجت سہنی کر رہے ہیں ہم کیسے خوش رہے جائیں آگے کی کیا رنیتی رہے ہیں آگے کی تو کسان جو ہے سنگرس کرے گا سنگرس کرتا رہا ہے اور یہ سرکاریں ہیں وہ اے سے ہی کے کمریم بیٹھ کے ہیں جو پرساسی مشینری ہے وہ اپنے حساب سے سرکار چلا رہے ہیں